نکیب اللہ کیس میں تحقیقات کرنے والی کمیٹی کی پندرہ صفات پر مشتمل ریپورٹ میں سنسلی خیس انکشافہ تین جنوری کو ہونے والا پولیس مقابلات جالی قرار دے دیا گیا ہے تحقیقاتی ریپورٹ میں سابق ایسس پی ملیر راو انوار احمد کے خلاف سنگین الزامات آئیت کیے گئے ہیں ریپورٹ کے مطابق نکیب محسوس کو تین جنوری کو دیگر دو افراد کے ساتھ سہراب گوھٹ سے اٹھایا گیا تاہم راو انوار کی ٹین میں ان دونوں افراد کو مبینہ طور پر رشوت لے کر چھوڑ دیا جبکہ نکیب کو مقابلے کے بعد مار دیا ذرائع کے مطابق رہا کیے گئے دو افراد کے بیانات کو بھی ریپورٹ کا حصہ بنا گیا ہے پولیس ریپورٹ کے مطابق جیل میں قید بکاری احسان نے راو انوار احمد کی ان الزامات کی تردید کی بکاری احسان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ قتل کیا گیا نکیب محسوس وہ نہیں جو پولیس کو مطلوب تھا پولیس ریپورٹ کے مطابق پولیس مراست کے دوران جس نیچی عقوبت کھانے میں نکیب محسوس کو رکھا گیا وہاں سنتالس دیگر ملسم بھی تھے اس کالکوٹری نماغ کمرے سے پولیس چار پانچ افراد کو لے جا کر مقابلے میں مار دیتی تھی ریپورٹ میں انکشاف بھی گیا گیا ہے کہ پولیس مقابلے کے مقام پر مارے گئے افراد کی جانب سے فائرنگ کرنے کے شواہد نہیں ملے چاروں افراد پر یکتر پاس اور پر پولیس کی جانب سے فائر کیا گیا جائے وقوع سے پولیس کی سب مشین گن کے چھبیس خالی خول ملے تحقیقاتی کمیٹی کی ریپورٹ کے مطابق پولیس مقابلے کی سرکاری افراد کے پہلے تفتیشی افسر نے سنسنی خیز انکشافات کیے تاہم تفتیشی افسر کو ایس پی انویسٹیکیشن نے خاموش رہنے کی ہدایت کی جبکہ تحقیقاتی کمیٹی کے دورے کے بعد سابقہ تفتیشی افسر کو مقابلے میں مارنے کی دھمکی دی گئی تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی ریپورٹ میں سفارش کی ہے کہ نقیب محسوس مقدمہ قتل کی تحقیقات کسی غیر جانے دیں